السلام علیکم میں نے جاوید اکبالیوان آج کا جو منا ٹاپک ہے وہ اسکل سرور اسٹور پروسیجر آج کی اس لیسن سیشن میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسٹور پروسیجرز کیا ہوتا ہے اس کا ایڈوانڈج کیا ہے اسٹور پروسیجرز کی ایکزیمبرز ہم کریں گے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ انسٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ اور سیلیک کی کیوریز کریں گے اور اس کے علاوہ انسٹ او لیسن سرور پروسیجرز کو ایسی پیرامیٹ ہییز کیسے بنائی جاتا ہے پیرامیٹر کیسے پاس ہوتے ہیں یعنی سر اپ ڈیٹ میں جب دیلیو پاس کرتے ہیں وہ بھی ہم اس کی میں کریں گے اس کے انزیانی میں στοلو کی چلیر تو اسٹور پروسیجرز کو دیا ہم اباس موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے دیا ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں کس طرح سے موڈیفائی کرتے ہیں اس کے لئے ہم انکرپشن دیکھیں گے سٹور پروسیجر کے اندر کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جو سٹور پروسیجرز ہیں وہ انکرپٹ ہو جائے تاکہ کوئی دوبارہ اس کو نہ موڈیفائی کر سکے اور نہ ہی جو ہے وہ ہماری کیوری کو دیکھ سکے تو ہم اس پرپس کے لئے انکرپشن کرتے ہیں تو وہ انکرپشن بھی ہم لوگ آج کریں گے سٹور پروسیجر پہ یعنی ڈراب کی کمانڈ لگا کہ سٹور پروسیجر کو ڈراب کریں گے سب سے پہلے تو اسٹور پروسیجر کے ایڈوانڈج کے ہے اسٹور پروسیجر ہے کیا اور ہمارا مقصد کیا ہے ہم کیوں اسٹور پروسیجر بناتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوانڈج کے اسٹور پروسیجر کیے دو طرح سے کام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ان لائن کیوری ان لائن کیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیمپل جو بھی آپ کی کیوری ہے وہ ڈریکل آپ کیوری پاس کر دیتے ہو اسکل سرور کے اندر بھی اور اس کے علاوے جب ہم کوئی ایپلیکشن بناتے ہیں چاہے لو نفو میں بنا رہے ہیں چاہے اسپی بنا رہے ہیں چاہے مسکے بنا رہے ہیں یا پی ایش بھی بنا رہے ہیں تو دن اس صورت میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان لائن کیوری کی مطلب ہے ہم ہم اس میں بھی ہمارا معنی مقصد ہو جاتا ہے لیکن اس کی اگہی원 آپ میں suffered provide کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کا سروری پروسیجر یعنی جیسے آپ نورمالی آپ پروگرامنگ کرتے ہیں پروگرامنگ میں جو پروسیجرھ بنا رہے ہوتے ہیں جس کو پروس کیا ہوتا ہے پروسیجر reflect بنانے کا ہے کہ ہم اس کو ری یوز کرنا چاہتے ہیں ہم وان ٹائم کوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک نام دے بلوک اوف کوڑ کو ایک نام دے دیں اور پھر دن اس کو ری یوز کرنا چاہا ہے جب جب یہ اس کریں تو وہ اپنا آتپور اپنا جنریٹ کرے اس کے لئے پھر یوزر سے انپوڈ لینا چاہتے ہیں تو جو کام پروسیجر کر رہا ہوتا ہے وہی کام جو کام ہمارا پروسیجر پروگرامنگ کے دوران میں کرتا ہے وہی کام ہمارا سٹور پروسیجر کرتا ہے سیمیلر ٹو پروسیجر ہے پروگرامنگ کیا ایکسپٹ انپوڈ ہے پیرامیٹر ہم یوزر سے انپوڈ لے سکتے ہیں اس کے پیرامیٹرائز پیرامیٹرائز سے انپوڈ لے سکتے ہیں اور اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں ملٹیپل ویلیوز کو ریٹرن کیا جا سکتا ہے اس کے انپوٹ کے گھنس میں جیسے اگر مجھے سیلیک کیوری لگانی ہے اور میں نے ویر کا کلاوز لگایا ہے اور میرے پر جتنا بھی ڈیٹا اور میں نے ویر کے کلاوز کے اندر کوئی بھی کنڈیشن لگا دی دنوں صورت میں جو بھی میرے پر دیٹا آئے گا وہ انپوٹ میں دوں گا اس کو اور وہ اس انپوٹ کے کوئی اسے پیرامیٹر دوں گا اور وہ اسے انپوٹ کے اگرز میں جو کیوری جنرائیٹ ہوگی ہے اس کا آؤپٹ آ جائے گا تو یہ بھی ہم جو ہے وہ اسٹور پرسیر میں کر سکتے ہیں ہم بہت ساری اسکول کی اسٹیٹمنٹ ایک اسٹور پرسیر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب جیسے فور ایکزیمبل آپ مجھے انوینٹری کے اپلیکیشن بنانی ہے تو انوینٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیل کا ٹیبل ہوتا ہے جس کا کوئی آئیٹم سیل ہوتا ہے تو اس کی انٹریو سیل کے ٹیبل میں جاری ہوتی ہے اور اسی ٹائم پہ سیم ٹائم پہ جو ہے وہ آہ جو انوینٹری کا ٹیبل ہوگا جس میں سٹاھک کا ٹیبل ہوگا جس میں آئیٹم کی انٹری ہوئی بھی ہے اس میں سے وہ قوائنٹیری مائنس کر دی جائے گی کہ اتنے آئیٹم سیل ہو چکے ہیں تو یہ دونوں کیوری ون ٹائم ایک ہی ٹائم پہ چلتی ہے हم اس کے اندارے جو ہے دونوں کیوری چلانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کیوری لگانا چاہتے ہیں تو وہ تمام کیسام کیوریز جو ہے ہم جو ہے اسٹور پوسیئر میں ون ٹائم لگا سکتے ہیں اور اس کو ریوز کر سکتے ہیں حسن سٹور پوسیئر ہے اسٹور اندر ڈیٹا بیس سرور which is faster than other in-line کیوری یعنی اسٹور پوسیئر جو کے ڈیٹا بیس سرور کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہیں پہ موجود ہوتا ہے تو اس لیے فاسٹ ہوتا ہے in-line کیوری سے اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ in-line کیوری جب آپ جب جب آپ دیں گے آپ کا کوٹ جب جب اس کیوری کو رن کرے گا تو اس کو پہلے ایکسی کیوٹ کرے گا لیکن سٹور پوسیئر میں جو سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ وہ جیسے کیوری بنتی ہے اسی ٹائم ایکسی کیوٹ ہوتی ہے تو ون ٹائم ایکسی کیوٹ ہوتی ہے جیسے سب سے اس کو پری کمپائل کہتے ہیں یعنی جب بنایا اسی وقت کمپائل ہو گیا تو باہر بر وہ کمپائلیشن کی جو ہے پروسیس سے نہیں گزرتا تو اس لیے جیسے جو ہے فاسٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے سٹور پوسیئر کا بینیفیٹ ہوتا ہے آپ کو کمپائلیشن کیوٹی کیوری اسے کیوٹ ہوتا ہے جیسے فر ایکسیمپل مجھے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ملٹیپل کیوریز ہیں اور ملٹیپل کیوریز میں من ٹائم چلے اگر نہیں چلتی کسی وجہ سے تو رول بیک ہو جائے تو یہ جو یہ فنکشنیٹی بھی ہمیں جو ہے باسکل پروائیڈ کرتا ہے تو فنکشنیٹی بھی ہم جو ہے لگانا چاہتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی کمپلیکیٹیو کیوری بنانا چاہتے ہیں تو وہ سب کی سب کیوری ہمیں رائٹ سمیلتے ہیں اسٹرو پوسیل میں کہ ہم ہر طرح کی کیوری لگا سکتے ہیں جیسے نوملی ہم فنکشن بناتے ہیں اسکل کے اندر تو وہ اسی طرح سے ہم اس کے اندر بھی جو ہے کوڈنگ کر سکتے ہیں جو ہے جو ہے بارپر میں ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے ہمارے کوڈ کو ہم اس کو کوڈ بنا لیتے ہیں اور بعد میں فر ایسیم پل اب میں نے کام کیا اور بعد میں کوئی چینجی کرنی ہے تو میں آگر چینجی میں اس پر کر سکتا ہوں مجھے کمپائل اسٹو پروسیجر یو کن یوز ایٹ این ای نمبر آف اپلیکیشن یعنی ہم ڈیفرن نمبر اپلیکیشن میں جوز کر سکتے ہیں آپ نے اسٹرو پروسیجر بنایا ہے آپ اس کو ونفر میں جوز کرنا چاہتے ہو اسپ میں جوز کر سکتے ہو کوئی بھی ہو کیونکہ یہ بیسیکلی اسکل سرور کا اپنا ایک ٹول ہے جو اس لیے جو ہے وہ ہر تمام فرنڈ نمبر کے ساتھ سپورٹیڈ ہے اگر میں کوئی بھی چینج کرتا ہوں اگر میں کوئی بھی چینج کرتا ہوں میں نے تین کولم لیا ہے اب مجھے کولم کا مزید اضافہ کرنا ہے تو مجھے کوڈنگ میں جا کے اگر میں ان لائن کی ہوگی تو کوڈنگ میں جا کے ایک نیگوری لگانے پڑے گی اگر میں پیرامیڈرائز کیا اب انسٹ کی کیوری ہے ایک کولم کا اضافہ کر دیا پھر اس کے بعد میں ایک پیرامیڈر کے اضافہ کروں گا اور پھر اس پیرامیڈر کے بھی دوں گا وہ تو کھر ہمارے پروسس ہے وہ تو ہم کریں گے لیکن اس ان لائن کیوری میں مجھے چینج کرنی جو ہوتی بڑے گی میں سٹور پرسیر میں آگے اور وہاں پہ کولم کا اضافہ کر دوں گا اور وہاں پہ مجھے انٹیلیسنس بھی آئیں گے کولم کے نام مجھے یار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہے جب ہم فرنٹ اینڈ پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں سٹرنگ میں کیوری لکھ رہے ہوتے ہیں اور دین اگر ہم نے کوئی کولم کے نام گلت دیا یا ٹیبل کے نام گلت ہو گیا یا ایکسٹر دیر کوئی بھی ہم نے جو ہے ڈیٹا بیس وغیرہ کیا تو دین اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پہ وہاں پہ ایرر آ جاتا ہے اور چونکہ ہم اس کوئی سرو میں بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں انٹریلیسنس آ جاتے ہیں تو کولم کے نام کی مسٹیک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ کولم کے نام وہاں پہ خود آ رہے ہے جیسے میں ابھی آپ کے سنے پریکٹیکل کروں گا اور آپ دیکھیں کہ مجھے کولم کے نام وہی پہ آ جائیں گے تو بہت ہے اس میں وہ مسٹیک نہیں ہو سکتی تو اور اگر میں کوئی کولم کے اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں جس پہ آؤں گا اور اس میں کولم کے اضافہ کر کے ایگزیکیوٹ کر دوں گا جیسے میں ایگزیکیوٹ کر دوں گا اور وہاں پہ جو ہے وہ رند ہو جائے گی اپلیکیشن اور اگر انسٹ کی کیوری یا اپ ڈیٹ کی کیوری میں لگایا ہو ہے تو وہاں پہ جا کے اسی پیرامیٹر جو میں نے بنایا ہوگا اس پیرامیٹر کو میں بھیلے دوں گا فرنٹ ایڈ پہ تو یہ بڑے آسانی سے کام ہو جاتا ہے اس کے جارے اس کو پریفر کے جاتا ہے اور ایک اچھی اپلیکیشن جو ہم چاہتے ہیں فاسٹ اپلیکیشن جیسے پوائنٹ اف سیل ہے یا ایسی کوئی اپلیکیشن جس میں سٹور پروسیجر جیسے وہ شاپنگ گارڈ ہیں جس میں بہت ساری یوزئر ایک ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں تو درم ان جگہوں پہ سٹور پروسیجر بنانا کمپل سری ریکوائیڈ مست ہو جاتا ہے تاکہ فاسٹ آؤپوٹ آ جائے ہمارا سلو پروسیجر ہو جائے گی اور جب سلو پروسیجر ہو جائے گی تو لازمی بات ہے وہ اپلیکیشن جو ہماری یوزئر کو پسند نہیں آئے گی اور اس کے لئے ایسیو کریئر ہو جائیں گے تو اس لئے ہم اس کو سٹور پروسیجر کمپل سری بڑی اپلیکیشن میں اس کو لازمی یوز کرتے ہیں اس کو ہم پریکٹرلی کر رہے ہیں اب دیکھیں جیسے یہ فاریکزی٦ میں میں پر ڈی بی رف کا ڈیڈا بیس ہے اور میں ڈی بی رف کے ڈیڈا بیس کے اندر اس وقت دیکھیں کوئی سٹور پروسیجر نہیں مستوانی پر پروسیجر کا ہاں پہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اب یہ ڈیڈا بیس ہے اور دیڈا بیس کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ پروگرامنگ کے اندر یہاں پہ ہمیںardoس پروسیجر جتنے بھی بنے ہوتے وہ ساری جہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں سٹوپ پوستیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی رائٹ کلک کر کے نئو سٹوپ پوستیر بنانا سکتے ہیں تو وہاں پر ایک سائنٹیکس بن جائے گا اور وہاں پہ ہم جو ہے کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن بہتر بیسٹ ہوئے یہ کہ ہم نئو کری میں جا کے وہاں سے بنائیں اب جو میں دیٹا بیس میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں میں سٹوپوستیر بنانا چاہتا ہوں ٹر ایک لے سٹو، classicsikوٹ چطہ سٹ و چیبخان کر baskی ایک رکڈ Badgers پہ لیں شوکری حصل چل سٹوپوزیزر کی نام دے گے لیکنہ لی quartم رکارڈ rankings کے رک سے نام دے گے جس هم ایک رکارڈ فہلی� state جاتے تو ا مررے کہًا شو میں نے کہ دیا جیسے پر اس کے بعد آپ کو کیوری لگانی ہے تو آپ کو�ng پہ ایس لکھنا ہے آج ہم چاہے تو بگن اور اینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی use کرنا چاہے کر سکتے ہیں بگن یہ بھی کر سکتے ہیں اور کھیوری لگاتے ہیں اے ویچنے آ جویاں آئی جوہا ہے اینڈ دیسکتے ہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں اس کو کس کیوری بگانی ہے تو کوئی isju نہیں ہے اس کے بغیر بھی سٹور بھوسیر بن جائے گا تو میں اس کو لگا کے بناتا ہوں اس کے آرٹ کے بناوں گا جیسے میں ریکارڈ فیچ کروانا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا سیلیکٹ اسٹریک فروم ہم میں اسٹریک لگا لیتا ہے جب آپ کو نام دیتے ہیں ہم نے کہا ہم نے اس نے آر نمبر اس نے میرے پاس ایک کولم ہے میرے پاس ایف نم کا کولم ہے اور پھر فروم کر کے ہم نے تیور کا نام دے دیا جو سمپل ہم نے اسکل کی کیوری ہے ریکارڈ فیچ کروانے کے لیے ہم نے کہا ٹی بیل سٹوڈنٹ ٹھیک ہے جو اچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کہا ہوں کہ انٹرلیسنس نہیں آرہے تو انٹرلیسنس آتے ہیں بالکل آتے ہیں جیسے میں کومل لگاتا ہوں اب دیکھیں چونکہ میں پہلے ٹیبل کا نام نہیں دیا تھا اس نے انٹرلیسنس نہیں آرہتا ہے اب جیسے میں آ جاتا ہوں دیکھا کہ ایڈریس کے نام سے میرے کولم بنا ہوا ہے تو یہ میرے پاس آ گیا تو یہ ہم نے ایڈریس کولم یہاں سے پاس کر دیا اور اس طرح کوئی اور کولم مگر دیا ہوگا تو کومل لگاؤں گا تو آج لازم مگر میں ٹیبل کا نام لکھ دیں گے تو پھر ہمیں لازمی بات ہے وہ اس ٹیبل کی کولم لے کر آئے گا نا اور اگر ٹیبل ہم نے نہیں لکھا ہوگا تو وہ کس ٹیبل سے لے کر آئے گا ریکارڈ تو جیسے میں یہاں پہ اس کو ایکزیکوٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ ایکزیکوٹ کرنے سٹیڈی کے نام سے بن چکے اچھا اب میں اس کو رن کر کے دیکھنا جاتا ہوں ایک تو ہم فرنڈینڈ پہ اس کو آؤپورٹ دیکھتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ آؤپورٹ دیکھنا جاتا ہوں تو اپنے سمپل جو ہے اپنے سٹو پسجر کا نام دینا ہے اور اس کو آپ چاہے تو یہاں سے اس کو رن کر دیں گے تو دیکھیں آؤپورٹ آگے آپ کے باس ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو ایکزیکوٹ کا میتھڈ لگا کے اس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ہم رن کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو آؤپورٹ سے ہم آ جائے گا اور اگر اس کو میں رن موڈ پہ لگانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جی او آئی کے ساتھ اس کا میں آؤپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے اپنے سٹو پسجر پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے اپنے ایکزیکیوٹ سٹو پروسیر اس کو پریس کر دیں گے دن آپ کے پاس جی او آئی آئے گا اور اور اگر پیرامیٹر ہوں گے تو یہاں پیرامیٹر شو کر رہا ہوں گا ہم سے پیرامیٹر کی اویلو مانگی گا چونکہ میں نے کوئی پیرامیٹر نہیں لگایا بھائے جیسے میں اوکی کر دوں گا ایک نئی ونڈو کھلے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ کیوری بھی آ جائے گی اور ساتھ میں اس کا آؤپورٹ بھی آ جائے گا تو یہ طریقہ ہوتا ہے اسٹو پروسیر دیکھنے کا ہے اسی طرح سے اگر میں کوئی اور سٹو پروسی بنانا چاہتا ہوں جیسے فور اگزیمبل ہم بنانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے سیلیک کی کیوری لگانی اور وہاں پہ ویئر کا کلاوز لگانا چاہتا ہوں نا میں تو کیسے اس کے لگتا ہے میں طریقہ بتا دوں اب جسے میں اسی کے اندرے کام کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک اور نام دے دیا اس کو میں نے کہا شو اسٹیڈی میں نے کہا ایف کا نام دے دیا یعنی فلٹر کرنے کے لیے تو اب نے یہ کیوری میں اضافہ کر دیا اب میں چاہتا ہوں ویئر کا کلاوز لگانا چاہتا ہوں لازمی بہت ہے میں ویئر کا کلاوز لگا کے اس کو کسی کولم سے محچ کروں گا اب اسے میں آر نمبر سے محچ کرنا چاہتا ہوں یا اسٹوڈیٹ کے نام سے محچ کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے ایک پیرامیٹر بنانا پڑے گا تو پیرامیٹر بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں اسٹورپوسی بنایا ہے وہیں پہ آپ نے ایڈ در ایٹ کا سائن جوز کرنا ہے اور بھی کوئی بھی ویریبل لے لینا جسے میں نے آر کے نام سے لے لیا اچھا اب جو یہ آر ایک ویریبل بن گیا ہے پیرامیٹر ویریبل بن گیا اب اس پیرامیٹر ویریبل کو لازمان ہمیں جہاں پہ ڈیٹر ٹائپ دینی پڑے گی اب جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں اس آر نمبر سے محچ کروانا چاہتا ہوں آر نمبر کی ٹائپ مجھے پتا ہے اس جو میں اس مطلق میں یہاں پہ جو ویریبل بن رہا ہے اس کی ٹائپ میں وہ ہی رکھوں گا جو میری ٹیبل کے ساتھ ہے تاکہ میں اس کو ویلو بو دوں گا نا اگر میں یہاں پہ سٹرنگ رکھ دیتا ہوں جو اس مطلق سٹرنگ کو جو ویلو ٹھائے گا اور جب انٹیجر ملے گا تو وہ تو اورہر راتڈ دے دے گا اور اگر میںہ میں نے وہاں پہ سٹرنگ دیا ہے اور یہاں پہ انٹیجر دے دوں گا بغیر کوٹ کے تو سبب وہاں پہ حیرت دے دے گا تو اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے اس کی ٹیپ وہی رکھیں گے اس پیرامیٹر کی جو ہماری ایکچول ٹیبل کے اندر اس کولم کی ٹائپ ہے تو اب انٹیجر ہے میں یہاں پہ انٹیجر رکھ دیا اب آپ نے سمبل یہاں پہ آکے آپ نے کہہ دینا ہے ویئر مجھے فائچ کرنا میں نے کہا ویئر آر نمبر ایکول ٹو ایڈ دا ریٹ آر پس آپ اتنا کریں گے اور جب یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے دیکھیں اب ایکزیکیوٹ ہو گیا اب جب میں اس کو رن کروں گا شو اسٹیڈی ایف کو تو یہ مجھ سے پیرامیٹر کی ویلیو مانگے گا تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں اسٹیڈی ایف کر کے یہاں پہ سپیس دیکھیں میں نے کہا ون تو میں ون دیتا ہوں تو اس کو میں ایکزیکیوٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں مجھے رول نمبر ون ملے کا ریٹ آ گیا اگر میں یہاں پہ آگے لکھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے رول نمبر 2 کا ریٹ آ گیا اگر میں جی ایو آئی کے ساتھ اس کو دیکھنا جاتا ہوں تو پھر آپ نے یہاں پہ جو اسٹور پوسیجر بنایا ہے اس کو ہم ریفریش کریں گے تو ہمیں شو کرے گا اسٹور پوسیجر دوسرے والے ایف والا اس کو اگر میں یہاں سے رن کرتا ہوں تو یہ مجھے آپ دیکھیں پیرامیٹر مانگ رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں مانگا تھا کیونکہ میں نے وہاں پہ پیرامیٹر نہیں لگایا تھا تو میں اس کو دیکھتا ہوں میں نے ایک رول نمبر 1 کا ڈیٹر لیا ہے 1 لکھ دیا تو میں اوکی کروں گا دوسرے والا کے ڈیٹر ہے یہ صرف چیکنگ کرنے کے لئے یہ صرف چیک کرنے کے لئے ہاں ہم نے اسٹور پوسیجر بنایا ہے وہ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر میں آلٹر کی کامل لگانا چاہتے ہیں میں اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں آلٹر بے کا کلاوسیز کرنا چاہتا ہوں اب جیسے ہم نے پہلے والا بنایا تھا میں اس میں آلٹر بے کا کلاوس لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل بہت آسان ہے جہاں کریئٹ لکھا وہاں پہ آپ لکھ دیں گے آلٹر اگر دیں گے میں اسی کوٹ کے دوبارہ چلا لوں گا تو یہ مجھے ایرر دے دے گا وہ یہ کہے گا کہ آپ کا آلڈی اس نام سے بنا ہوا ہے اس نام سے بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ تو چلا نہیں سکتے تو پھر آپ نے یہاں پہ دینا ہوگا alter کی command ہم نے alter کی command دے دی اب میں اس کے ساتھ کوئی وی چینج کر لیتا ہوں ہم نے کہا where ہم نے کہا دیا order by دینے چاہتے ہیں order by لگا دی ہم نے کہا ہم نے کہا order by ascending order میں آ جائے گا biteful ascending order ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جب اس کو run کریں گے اس کو execute کریں گے تو یہ execute ہو جائے گا اب نے کہا execute ہو گیا صورت میں اس کا موڈیفکیشن ہو گئی اب جب میں اگر اس کو run کرتا ہوں تو جب میں اس کو run کروں گا تو then sorry f نہیں جب میں اس کو run کروں گا تو then اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ میرے پاس اب جو data میرے پاس آئے گا یہ دیکھیں student کا name کے ساب سے ascending order میں data آ گیا میرے پاس تو یہ اس طرح سے alter کی command لیتا ہے تو سمپل اس طرح alter کی command لگاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا شو کا بنائے اس میں select کی کیوری لگائی ایک میں نے بیرگ کلاوز لگاتی تو xy سے ہر طرح کی کیوری ہر طرح کی ان لائن کیوری آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر میں update کے لیے record insert کرنے کے لیے بنانا چاہتا ہوں stop اس جیر تو ہم نے لکھنا مگا کریے procedure اور ہم نے کہہ دیا save std پھر اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ parameter بتائیں گے جو میں اس کو insert کرنا چاہتا ہوں اب جیسے ہمارے پاس اس table کے structure میں snm جو ہے وہ سب ہی نل اللاؤ اس کے اندر snm f name جو میں دینا چاہتے ہیں نل اللاؤ اس کے اندر میں اس کو خالی چھوڑ سکتا ہوں تو میں r number auto increment ہے اس لئے میں اس کے تو entry نہیں دوں گا کیونکہ اس کے auto increment automatically generate ہوگا ہم نے n کے نام سے بنا لیا اس کی میں نے type رکھ دی اور اسی طرح سے میں نے یہاں پہ ایک اور بنا لیا fn کے نام سے اس کی type میں n4 رکھ دیتا ہوں کیونکہ وہاں بھی میں نے n4 کی type رکھی بھی ہے 50 character رکھی بھی ہے 50 رکھ لیں 40 رکھ لیں اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ address میں دینا چاہتا ہوں تو میں address بھی دیتا ہوں میں n4 a دے بھی ہم نے انسیٹ انٹو tbl student اور پھر اس کے بعد اپنے یہاں پر آکے kolom کو نام دیں گے کیونکہ ہمیں سارے kolom تو فیل نہیں کر رہا ہوں تو ہم نے کہ s name اور پھر ہم نے کہہ دیا f name اور پھر اسی طرح سے ہم نے کہہ دیا address اور پھر ہم نے کہ values آج اب دیکھیں کہ میں نے as نہیں لگا دیکھیں اب as لگاؤں گا تو میرے پر intelligence بھی آجیں گے ہم نے کہ at the rate of n اور پھر ہم نے کہ fn اور پھر ہم نے کہ rate a دیکھیں intelligence بھی سارست آرہے اور چونکہ میں پھر as نہیں لگا تو سائنٹیک سلی میں نے mistake کی بھی تھی اس لیے وہ اٹھانی رہا تھا وہ سمجھ تھا میں parameter ہی کے مرحلے میں پیرامیٹر ہی دینا چاہ رہا ہوں لیکن کہ ہم تو وہ security لگا رہے تھے اس لیے نہیں آرہے تھے تو یہاں دیکھیں میں بگین اور end میں نہیں لگایا اس کے بغیر بھی چل جائے گا اگر لگا لیں تو مسئلہ نہیں ہے اور یہاں آکھ اس کو execute کر دیا تو یہ execute ہو گیا اب یہاں پہ save study یعنی record save کرنے کیلئے ہم نے بنا دیا اب save ہو گیا اب میں اس کو check کرنا چاہتا ہوں تو پھر اب میں کیا کروں گا اگر میں یہاں پہ command لگاتا ہوں میں execute کی command لگاتا اور میں نے save study پھر ہم یہاں پہ کیا کرنا مرہے سب کی ویلی دینے پڑے گی دیکھیں اسے ٹیریک لی مانگ رہے اب یہ ویلی مانگ رہے این کی ویلی دو سٹرنگ میں فن پھر کامل لگا فن کی ویلی دو پھر ای پیرامیٹر کی ویلی پاس کرو تو یہ رن ہوگا تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں نیا ریکارڈ انسٹ ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پہ دینا چاہتے تو ہم نے سٹرنگ میں دیں گے اور سٹرنگ میں آگے ہم نے نیا ریکارڈ ڈالنے ہم نے کہ ارحم اور پھر اس کے بعد میں نے کامل لگایا تو فاتن نیم پہ آگیا میں نے کہ عبداللہ اور پھر میں نے کامل لگایا تو اس نے ایڈریس مانگا میں نے کہ کراچی پاکستان اور پھر جیسے میں یہاں پہ آکے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایکسیکیوٹ ہو جائے گا دیکھیں ون رو ایفیکٹڈ کا میسیج آگیا اس کا مطلب ہے ریکارڈ سیو ہو چکا ہے اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اپنے سو سٹور پوسیجر کو چیک کر لیتا تو میرے پاس جو نیا ریکارڈ آئے گا اس میں ہمارے پاس کیونکہ میں اسینڈ آڈا دیا ہو ہے تو ارحم کا ریکارڈ یہ میرے پاس آگیا عبداللہ کراچی پاکستان کا ریکارڈ انسائل بھی ہو رہا اور اگر میں وہاں سے دیزائن مور پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہیں پہ یہ پہ جو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ریفریش کرتا ہوں خوشون ہی کر رہا تو یہ سیو اسٹیڈی ہے جب میں اس کو یہاں پہ سٹور پوسر ایکسیگوٹ کروں گا تو تینوں کو ویلی مجھے دینی پڑے گی وہ ویلی جو میں وہ وہاں پہ لکھی دی وہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا میں ایک نیا ریکارڈ ڈالتا میں نے کہ اسلام خان میں نے کہ عبد اللہ عبد کر دیا اور میں نے کہ یو ایس اے اور جب میں اوکی کر دوں گا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پہ جنرلیٹ ہو جائے گا اب میں جب یہاں پہ دیکھتا ہوں تو میرے پاس کیوری میں وہ بھی ریکارڈ آج چکا ہوگا دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا اسلام خان حبد دل اور یو ایس سے ریکارڈ آجیا نمبر ٹرنی فی چینر ہوا تو کہہ رہے گا اس طرح سے جو ہے جیسے ہم نے انسٹ کی کری لگائی ہے اگر میں سیف کے جگہ اپ ڈیٹ کی کری لگانا چاہتا ہوں تو سیم وہی چیز ہے سے میرا پیرامیٹر وہی آئے گا اور میں ایک پیرامیٹر رو بنا لوں گا جس کے ساب سے میں ویر کا کلاوز بکھانا چاہتا ہوں میرے وجود نک فیلڈ جو رول نمبر کی ہے میں آر کے نام سے بنا لیتا ہوں اور اس ایف نم ایک ویر ایڈ ریٹ ہم نے بنا ایف ایف ایڈ کے نام سے اور ایڈ ریٹ ای اور پھر اسی طریقے سے ہم نے ویر کا کلاوز لگا دی ہے ہم نے کہ ویر آر نمبر ایک ویر ایڈ ریٹ آر ٹھیک ہے تو کیوری ہو گی اس کو میں دو لائن میں کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو کلیر ہو جائے گا سب چیز وہ ہی ہے ہم نے اپ ڈی کیوری لگائی سٹوینٹ میں پتا ہے ون ڈائم آتا ہے کولمگ کے نام آتے پھر رکھ رہے ہوں ایڈرس کے ایڈی رکھ رہ ہوں تا کہ میرے وہاں مشکل نہیں ہو مجھے بار بار یہاں پہ دیکھ نام رکھا کریں اب میں اس کو ایکسی گوٹ کرتا ہوں اس کو نام چینج کر دیتا ہوں میں نے کہا اپ ڈیٹ ایس ٹی اب جب ہم اس جا گیا ایکسی گوٹ ہو گیا اب وہی طریقہ ہمیں پر ایکسی گوٹ کرنے کا ہم اس کو چلائیں گے اب جیسے میں اس کو دیتا ہوں میں نے کہ اپ ڈیٹ ایس ٹی 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 اپ ڈی ٹی کرتی ہم نے اس کو اور سات میں یہاں پر آکھے ہم نے لاسٹ میں آر نمبر دیا ہو ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر دے دیا ہم نے کا رول نمبر ایک مثال میں نہیں پتا رول نمبر کیا چل رہا ہے رول نمبر ایک میں ٹوئنٹی فائیو کو کر دیتا ہوں یا ٹوئنٹی تھری کو کر دیتا ہوں میں رول نمبر ٹوئنٹی تھری اور دیتا ہوں تو میں نے کٹ ٹوئنٹی تھری اب جب میں آگیا اس کو اگزیگوٹ کروں گا تو ایک 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 جب چلا کے دیکھتا ہوں کیا ہے واقعی ہو گیا ہے تو اب دیکھیں ارحم جو نے دیا تھا ٹوئنٹی تری یہ تو یہاں پہ ارحم آگیا عبداللہ آگیا کراچی پاکستان آگیا ٹوئنٹی تھری میں جو بھی ریکارڈ تھا میں یہ ٹوئنٹی تھری میں یہ ریکارڈ ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس سے مطلب ہے جو ریکارڈ میں پہلے کچھ بھی تھا اس کے جگہ یہ نیا ریکارڈ آگیا ہمارے پاس ٹھیک فیلڈے میں اس لیے میچ کرنا چاہوں گا ٹھیک کری کے لیے ہم نے یہاں پہ کہ دیا ٹھیک ٹی بی ال سٹوڈنٹس اور پھر ہم نے یہاں پہ کری لگا دی وی آر نمبر ایک ایک آر تو یہاں پہ آکے ہم نے اس کو ایکسی بطلب ہے کہ ایکسی کیوٹ ہو گیا اب اس یہاں سے ہم ریکارڈ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو چلانے کا طریقہ کر ہو ہی اب آپ نے اس کو یوز کر نا ہے ہم نے کہ ایک مثال دی ایس ٹی ڈی اور ساتھ میں میں نے رول نمبر ٹوائنٹی تھری کا ریکارڈ اڑا دو تو ون رو افیکٹ ہوگی اب جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ دی ٹی میں رول نمبر ٹوائنٹی تھری کا ریکارڈ ریموو ہو چکا ہے ڈیلیٹ ہو چکا ہے یہ سارے پروسیجر ہم نے ایک ساتھ لگا دی ہے اور ساتھ لگا کہ ہم نے اس کے در کام کرنا چاہے تو الگ الگ بنائے اور سٹور پوسیجر ہم نے انسٹ اپ ڈیلیٹ اور سیلیکٹ لگا دیا تو یہ وہی نائن کیوریز ہے جو کہ ہم نورمال حساب کرم کر رہے ہوتے لیکن یہاں پہ ہمارے بینیفیٹ جو میں بتا چکا بینیفیٹ ہمیں ساری فیسٹیڈیز مل جاتی ہے سیکیور فاسٹ ہے اور ٹائم کم کنزیوم کرتا ہے ریسورس کم یوز ہوتی ہیں یہ ساری فیسٹیڈیز ہیں وہ چیزیں جو کہ ہمیں لازمی کمپلسٹی اپلیکیشن کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے تو سمجھ میں آگیا ہوگا تو کیوری پسند آئے ویڈیو پسند آئے ریکارڈن پسند آئے تو میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ہی پریس کریں تاکہ آپ کے بعد جو میں نہیں ویڈیو ایڈ کر سکھو تو آپ کو اس کا notification بھی آئے تو انشاءالللہ میں اس کے بعد پائتن کی ٹریننگ سٹارٹ کرنے کے موڑ میں ہوں تو انشاءاللہ پائتن کی ٹریننگ میں سٹارٹ کروں گا تو اگر کوئی بھی کمنٹ ہو کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھے میں آپ کو ریپلائی دوں گا اور اگر کوئی آپ کوئی ریکوائرمنٹ ہو کسی ٹوپک پہ چاہ رہے ہوگے اس میں ریکارڈنگ کر دوں تو وہ بھی لکھے ویجے جیسے مجھ ٹائم ملے گا تو میں اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کر کے اور وہ بھی آپ اس کو دیکھ لی جئے گا ٹھیک جی اللہ حافظ